بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے رسط میں خیر و پڑھ کر ڈالے اور ہم سب خوشیوں بھری اور صحت و تندستی والی زندگی بسر کریں آمین آر روائیت دسترخان میں میں آپ لوگوں کے ساتھ وڑیاں بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی یہ تین ڈالوں سے مل کر بنتی ہیں طریقہ پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا یہ ایک ایک کپ میں نے چنے کی ڈال ایک کپ ماشکی ڈال اور ایک کپ ہرے موں کی چھلکو والی ڈال لی ہے ان کو میں نے ان کو میں دو دو گھنٹے کے لیے بھی گو دوں گی اس کو بنانے میں زیادہ محنت نہیں لگتی اور وہی چیزیں ڈلتی ہیں وہی مسائلیں ڈلتی ہیں جو مطلب کھانا بنانے میں استعمال ہوتے ہیں کچن میں ہمارے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو چیزیں ہم آسانی کے ساتھ کم بجٹ میں بنا سکتے ہیں ہمیں ضرور گھر پر بنانا چاہیے آج بیٹھے بیٹھے اممہ کی یاد آگئی تو میں نے سوچا کہ چلو انہی کے بنائے وقت کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو میں نے مجھے وڑیاں یاد آگئی تو میں نے سوچا چلو وڑیاں بنایا جائیں وہ بہت بناتی تھی اللہ پاک ان کی درجال بلند کرے ان کی مغفر فرمائے آمین تین دو گھنٹے ہو چکے ہیں دالوں کو بھیگے ہوئے اب ہم میں سے واش کریں گے موں کی چھلکو والی دال کو سب سے پہلے باقی دالیں میں نے واش کر کے بھیگوئی تھی یہ اس کے چھلکے الگ کرنے ہیں زیادہ نہیں کچھ رہ جائیں کوئی بات نہیں لیکن ہم اس کو آسانی کے ساتھ اس کے چھلکے الگ کر سکتے ہیں دو تین پانی ہم پھیکیں گے اس طرح سے چھلکے خود بخود الگ ہو جائیں گے دیکھیں دیلی کے لوگ اسے بہت بناتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں اس کا سالان تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں نیس ٹائم اس کے سالان کی ریسپی شیئر کروں گی بہت مزے کا لگتا ہے اس سالان دیکھیں چھلکے تمام الگ ہو گئے اس طرح سے الگ ہو جائیں گے دیکھیں آدھے سے زیادہ چھلکے نکال لیے میں نے اب ایک سے دو دفعہ میں اور پانی ہو رہوں گی تو یہ پھر دوارہ سارے چھلکے الگ ہو جائیں گے دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے چھلکے الگ کرنے کا اس میں کیا اس میں تو بلکل بہنت نہیں لگتی دیکھیں اس طرح سے تمام چھلکے میں نے نکال لیے جو تھوڑ بھوڑ دائے گے ہیں میں رہنے دوں گی کتنی آسانی کے ساتھ تمام چھلکے نکل چکے ہیں اب ہم اسے پیسیں گے یاد ہے کہ اس میں پانی بلکل نہ ہو ہمیں ڈرائے پیسنا ہے آپ چاہیں تو گرینڈو مشین میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن میں سل پہ پیسوں گی اس کو دردرہ سا پیسنا ہے بہت زیادہ بارک نہیں پیسنا ریکیک کر کے تمام دالیں آپ پیسنے میں پاس سل چھوٹی ہے تو اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیسوں گی ویسے بھی میں نے تھوڑی بنائی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اور میری فیملی بھی بہت چھوٹی سی ہے تو اس لیے میں زیادہ اس میں مقدار میں چیز نہیں بناتی یہ تمام دالیں میں ایک ایک کر کے سل پہ پیس ہوں گی یاد ہے کہ اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو دیکھیں مونکی دال میں نے پیس لی ہے اب میں تینوں دونوں دالوں چنے کے اور ماشکی تپیس ہوں گی یہ دردرہ سی پیسی ہے میں نے بلکل بارک نہیں پیسنا ہے تینوں دالوں میں نے پیس لی ہے یہ چنے کی دال ماشکی دال مونکی دال ان کو بغیر پانی ڈالے میں نے پیس لیا ہے اب ہم اسے تینوں دالوں کو ملائیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے ملائیں ایک روکیسٹ کرنی ہے آپ لوگوں سے پیس اگر میری ریسپی پسند آیا کریں تو پیس لائک کرنا نہ بھولا کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ کیونکہ میرا چینل نیا ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اچھے طرح سے دالوں کو ملائیں بہت اچھے طریقے سے پہ ہم اس میں مسائلے آٹ کریں گے وہی نورمن مسائلے ہیں جو ہم روز مدد استعمال کرتے ہیں یہ دو ٹی بل سپون کٹی بھی ملچیں بھر کے ہارپ ٹی سپون اس میں حلدی جائے گی ایک ٹی بل سپون اس میں بھناوا زیرہ جائے گا دو ٹی بل سپون اس میں کٹاوا دھنیا بھر کے پیس اوہ نہیں رہلے گا اس میں ایک ٹی بل سپون اس میں ریڈ چیلی پاورڈر اور نمک ایک ٹی سپون اور یہ لہسن ہے کچھلاوا اس میں جائے گا پانچ سے چھے ننجوے لیے تھے میں نے یہ پلیک پیپر ہیں ہارپ ٹری سپون کرش کریوی اب تمام مسائلیں اس میں چلے گئے ہیں اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے ملائیں گے پھین کی چھوٹی چھوٹی ہم درمیانے سائز کی بڑیاں بنایں گے یہ دیکھیں میں نے تمام مسائلیں دالوں میں اچھے طرح سے ملا دیئے اب میں اس کی بڑیاں بناوں گی ان کا کوئی شیپ نہیں ہوتا آپ جس شیپ میں بھی بنانے چاہیں گول میں جیسے بھی ایک ایک کر کے آپ تمام بڑیاں بنا لیں پھر ان کو دھوپ میں رکھ دیں اگر دھوپ ہے مرنا پنکھی کے نیچے بھی رکھیں تو یہ سوک جائیں گی ایک سائٹ سے اگر سوک جائیں تو پھر آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے تمام بڑیوں کو اگر تیز دھوپ ہے آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ دھوپ میں رکھ لیں دو سے تین گھنٹے میں یہ بلکو ڈوائے ہو جائیں گی بہت اچھی طریقے سے کرسپی ہو جائیں گی جب آپ کو ساند بنانا ہو تو آپ نے ان کو فرائی کر کے نکالنا ہے پہلے آئل میں ڈائریکٹ نہیں ڈالیے گا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی ان کو فرائی کرنا پڑتا ہے یہ آلو کے ساتھ بہت مزیگی بنتی ہیں اس کے سالن میں ٹیماتر بلکل ایڈ نہیں ہوتے دائی کے مسالے میں بنائے جاتی ہیں یہ بہت مزیگ بنتا ہے اس کا سالن آپ مجھے بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ ورڈیاں بنانے کا طریقہ کیسا لگا کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں سوک چکی ہیں ہماری ورڈیاں بہت کرسپی بنی ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں سپائسی آپ اسے کسی ایئر ٹائڈ ڈبے میں بڑھ کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں کرکری کرسپی بنی ہے پیس میں بہت زبردست ہوں گی مجھے تو بہت پسند ہے یہ بڑھ یہ دیکھیں میں اسے ایئر ٹائٹ ڈبے میں بھر کے رکھ لوں گی اگر آپ کو زیادہ اس میں بنانا ہے تو آپ مسائل کو ڈبل کر لیں ہر چیز کو ڈبل کر لیں زیادہ کر لیں اپنے حساب سے دیکھیں بلکل تیار ہو گئی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ وڑیا بنانے کا طریقہ پسند آیا ہوگا بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی یونک سے ریسیپی شیئر کروں گی اور بہت شکریہ ان لوہوں کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت لنگے بان